ٹھیکا لگا سکتا ہے سمچونگ میں موجود ہے جہاں کے قبر کی واقعہ جو ہے بار بار سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ قبر میں سے آوازیں آرہی ہیں دھمک کی آواز آرہی ہے اور بقائدہ دھمک محسوس بھی ہو رہی ہے قبر میں اگر آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ وہ قبرستان ہے قبرستان کافی بڑا ہے اور یہ قبرستان چاروں طرف پھیلا ہوا ہے کہ وہاں تک یہ قبرستان جا رہا ہے اس کے اردگرد جو ہیں وہ رہائشی بھی ہیں اور قبر کو فی الحال جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے یہاں پر آ کر اس کا ایک مزاق بنانا شروع کر دیا تھا وہ قبر بھی آپ لوگ ڈسپلی پر دیکھ رہے ہوں گے بہت سے لوگوں نے یہاں پر مزاق بنانا شروع کر دیا تھا کہ یہ ایسی آوازیں آرہی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے کہہ رہے تھے کہ یہ قبر کا عذاب ہے یہاں پر ایک بزرگ بھی بیٹے کھڑے میں ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعی سچ ہے اسلام نہیں کیسے آپ ٹھیک ہے جی اچھا بابا جی اچھڑی آواز آ رہی ہے کبرا تو کبرش آواز آ رہی ہے دھمک ہو رہی ہے کمیں ہو رہے ہیں پہلو ایک عورت آئی یہ تھے کوئی سپارہ پڑھنو باز تھے کبرد ہوتے تھے انہیں آواز سنی اچھا تو نے روڑا بھی پایا بھی ایک دیکھ پرد بھی چوہ آواز آن دی یہ میرے آتھی چھے سپارہ ہے یا سین ہے کہ میں آپ خود سنیتی ہو لیکن پھر وہ دربارہ لانے کے پھولیز نے پھون کرتا ہے اس وجہ تو پھر یہ قانونی کاروائی ہوگی سنیا ہے کہ کبر کھولی جائے گی ویکیا جائے گا سنیا تیسے طرح بھی کبر کھولی جائے گی ہوتا پھر دبارہ ہوئے گا پھر کوئی کیس بھی چالتا ہے انتا کہ کبر ہے کہ بچہ بڑا ہے نو جوان ہے نو جوان ہے وہ پورا ہے کبر کدو کھول دی گئی سی کدو بنائی گئی ہے چودہ دن ہو گئی نے دفن آئی چودہ دن تو آواز آ رہی ہے نہیں بات دے بیچے آواز آئی چار پانچ دن ہو گئی نے وہاں پہلے نہیں آئی صحیح اے سارا حجوم بھی میں ویکری ہیں کٹھے ہوئے ہیں لوگ کی کبرتے کی کرنا رہے ہیں یہ صرف ویکھن باستہ آ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے گا بڑا آدم سے بہلکل بہت زیادہ آدم مجھے تھے آج بلکل تھوڑا آئی تک کسی اسے چونی اٹھویں اسے چونی بڑا آدم آیا رہا ہے میٹی آ لے تھے ہونے دینے صحیح تانو کی لاکھتا ہے کہ اللہ معافی دے اللہ معافی دے کبرتے کی معاملے ہو ساگ دن ہے اللہ نے پتہ ہے گا بیسے دادے پہنے بھی ٹھیکا لگا سی ٹھیکا لگا سی ٹھیکا ڈاکٹر نے لائے سکتہ ہوسکتہ ہے کہ وہ بیوشیدہ ہوئے یا کس طرح ہوئے مطلب کی ہو ساگ دا کیوں بندہ جیڑا دفنایا گیا زندہ ہوئے بس آئی تک اثر رہی ہیں یہ ہوئی ہو رہی ہیں کہ چلو جی شاید بندہ زیادہ آگے بھی پلیس نے سنیا ہے کہ ٹک ٹک دی آواز آن دی ہونے نہیں آرہی صحیح اے کبر دے اتھے چاڑیاں رکھ کے بند کیتی گئی ہے کیوں وجہ کی فاسد باستے کے رات نو کو پٹ کے نا لے جائے نا بیکھن راستے ہوں دی دنیا دنیا ہوں دی ہے کہ انہوں پاٹرنہ لیند تک اندر ویکھڑنا بھی اندے چکیئے تھے کینی اس وجہ چھاپے ہوتے رکھے پارا پلیس داری آئے تھے پلیس اس وجہ تھے موجود ہے کہ کبر کوئی کھول نہ لے پھول نہ لے بس ہے کانونی کاروائی دے مطابق کدھو کھولی جائے گی اے انہوں داستے نے کے اندہ دوبارہ ان ملادہ ہوئے گا ایسا بندہ دا کیس بھی اگایا تھے میرے پیچھے علاقہ مکین یہاں پر موجود ہیں بہت سارے اور ان لوگ کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو قبر سے آوازیں آ رہی ہیں اور بقاعدہ وہاں پر ایک خاتون آئی تھی جو یاسین پڑھ رہی تھی اور یاسین پڑھتے ہوئے اس نے شور مچایا کہ اس قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور بقاعدہ یہاں کہ جو لوہاکین ہیں انہوں نے بھی آواز سنی اور دھمک بھی دیکھی اور کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو ایک شخص جس کو اس میں دفنایا گیا ہے اس کو انجیکشن دیا گیا تھا اور وہ انتقال نہیں کیا تھا شاید بے ہوش ہو گیا تھا جس وجہ سے اس کو جب ہوش آیا تو وہ قبر میں جو ہے وہ کہتے ہیں وائبریٹ ہو رہا ہے جس طرح سے قبر کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو ابھی پولیس بھی چاروں طرف موجود ہے اور پولیس اس کی کیر ٹیک کر رہی گھر والوں کی طرف سے جب اس چیز کا بتایا جائے گا کہ اس کو قبر کو کھولا جائے اس پر سے دیکھا جائے کیا معاملات ہیں اس وجہ سے قبر کو ابھی تک ویسے ہی ہے قبر کو پورا کبر کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ یہاں پر آ رہے تھے اور جس سے کہ میں نے بتایا کہ لوگ یہاں پر کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں کس طرح سے یہ قبر سے آواز آ رہی ہے اور علاقے والے بہت خوف سے زیادہ بھی ہیں قبر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور استقفیر اللہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ اس قبر میں اترا ہوا ہے جس طرح سے وہ آوازیں دے رہا ہے جس طرح سے وہ قبر کو کھٹکڑانے کی کوشش کر رہا ہے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے شخص تو ناظرین یہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کا فیلحال یہی کہنا ہے قبر ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے اور ابھی تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیں کمر سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ